جی کلمتی ساتھ مختصرا مبارک بات جناب سپیکر سب سے پہلے میں میر عبدالکدوس بیزنجو کو دوسری دفعہ قائد ایوان منتقب ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں چالیس لوگوں کو جن کی وجہ سے آج میر عبدالکدوس بیزنجو وزیرالہ کی کرسی پہ بیٹھنے جا رہے ہیں ان کی جوت کو میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے وہ دس پندرہ دن جو چالیس لوگوں کے ساتھ میں نے گزارے ہیں وہ جن میں میرے بھائی اور بہنیں بھی شامل ہیں بہت ساری مسئیبتیں بھی مسئیبتوں سے گزرے ہیں اور الحمدللہ آج انہی کی وجہ سے میر عبدالکدوس بیزنجو کو کامیابی ملی جناب اعلی بلوچستان کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں پسمندگی کے حوالے سے دیکھ لیں تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں ہر طرح کی بنیادی سہولتوں سے محروم صبح ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ قائد ایوان کی الف برداری بھی ہے لیکن کچھ تجاویز دوں گا جناب سپیکر ہلف جو یہاں کا لوگوں کا بنیادی اک ہے آپ پورے بلوچستان میں جائیں آج چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹے ہوئے دو سال سے میڈیسن پرچیزنگ نہیں ہوئی ہے اس صبح میں اور جہاں آپ جائیں میں نے تو پچھلے چیف منسٹر کو چیلنج بھی کیا تھا میں ان کے ڈسٹکوں کو بھی ہسپیٹل گیا ہوں میڈیسن نہ کہیں بھی آویلیبل نہیں ہے ڈاکٹرز بھی نہیں ہے میری آپ چیف منسٹر سے نئے قائد ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ ایل کیونکہ روزانہ کی روزانہ کی روزانہ ار ڈسٹک میں اموات ہو رہی ہیں صرف ڈاکٹرز اور فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے تو کائنڈی ایل کی طرف توجہ دے ایڈوکیشن کا بھی یہی حال ہے شکریہ کلمتی صاحب میں جناب دو مکلوں گا ایڈوکیشن کی بھی یہی حال ہے مسئلے مسائل تو بلوچستان کے کافیز زیادہ ہیں جہاں جن اسکولوں میں بھی جائیں ٹیچرز نہیں ہے کلاس روم نہیں اور بچے ابھی تک تاٹ پہ بیٹھے ہوئے وہ آج اناؤنز کریں کہ آج کے بعد بلوچستان کا کوئی بچہ تاٹ پہ نہیں بیٹھے گا بلکہ چیئر پہ بیٹھے گا اور بلوچستان وہ حید کریں آج جس فلور پہ کہ بلوچستان کے ہر بچے کو تعلیمی آفتہ بنائیں گے پانی پانی وافر مقداد میں موجود ہے لیکن جہاں پانی موجود ہے وہاں پائپلائن نہیں ہے میرے اپنے ڈسٹک کی یہی آل ہے گوادر کی جو چار مہینے چھ مہینے سے بلکہ ڈیم میں پانی آ چکا ہے لیکن وہ ابھی تک پانی سے محروم ہے ایک پائپلائن کی وجہ سے اسی طرح کولاج کا ایریا ہے پورا بلوچستان اسی طرح ہے الیکٹریسٹی دوستوں نے جس طرح بتایا ہے نہ ہونے کے برابر ہے میری قائدہ ایوان کیونکہ آج پورے مقران نے آپ کو سپورٹ کی ہے مقران کے جتنے ممبر ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کڑے رہے تو آپ آج اس فلور پہ اناؤس کریں کہ آپ مقران میں بجلی کا مسئلہ حل کریں گے اور چاہے ایران سے حل کرنے کی ضرورت ہو چاہے نیشنل گریڈ سے پورے بلوچستان کے بجلی کا مسئلہ حل کریں گے لیکن ساتھ ساتھ مقران شکریہ کلمتی صاحب آپ آج اناؤس کریں کہ غیر ضروری چکلے بھی چیک پوسٹ ہیں چاہے پولیس کے ہو چاہے ایف سی کے ہو چاہے کسی بھی ادارے کے ہو چاہے کسٹم کے ہو تمام غیر ضروری چیک پوسٹ اتقل سے اٹائے دیے جائیں گے بورڈر کی شوزیں آپ اناؤس کریں کیونکہ لوگوں کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابست ہیں شکریہ کلمتی صاحب وقت کی کمی کی وجہ سے مائیگیروں کے مسئلے اللیگل فشنگ جو ایک بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے گوادر پورٹ جس سے گوادر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس حوالے سے آپ پلان کریں کہ لوگوں کو کس طرح بلوجستان کے لوگوں کو گوادر کے لوگوں کو اس پورٹ سے فائد ملیں گوادر کی قانون سازی کریں گوادر کے لوگ اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں پہلے بھی آپ نے پچھتی دفعہ بھی یہ اناؤس کیا تھا کہ قانون سازی کروں گا آپ نے نہیں کیا آپ کے پاس وقت کم تھا لیکن اس طرح آپ ضرور کریں گوادر بلوجستان کے لوگوں کی زمینیں آئی کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ ایک زمین سرکار کی نہیں ہے یہ قبائلوں کی زمینیں تو لوگوں کی زمینیں آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو دیں کلمتی صاحب میرے خیال سے اگری کلچر کے حوالے سے اوٹ چیکنگ سرمونی کے لیے بلکل وقت نہیں بلوجستان کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ان پر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے دیکھیں جس طرح نواب صاحب نے پرمایا کہ سب کو ساتھ میں ان کی بھی طرف داری کروں گا جو آپ کے ساتھ تھے یا نہ تھے آپ ان کو سپورٹ کریں جس طرح نواب صدا اللہ نے پرمایا میں ان کے ٹائم پہ اپوزیشن میں تھا کوئر جگہ میری تعرف کراتے تھے میرا پتی جائی اور مجھے انہوں نے اپنے دور میں اپوزیشن میں روتے ہوئے بھی میرے جسٹک میں اختیارات اور مجھے فنڈ دیئے جتنے کہ اپنے لوگوں کو دی آپ بھی اسی طرح سب کو ایک برابر سمجھیں کیونکہ سب عوام سے ووٹ لے کے آئیں سب آپ کے کلیگ ہیں شکریہ کلمتی صاحب آخر میں ایک شہر میرے خیال سے کچھ دن پہلے جو شخص یہاں تک نشین تھا کچھ دن پہلے جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا کوئی ٹیرہ ہے جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تین تھا اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہ لیے دل کو ایک زمانے میں مزا جن کا سہرِ عرش بریتا شکریہ جناب اس پیسے شکریہ